ایک زمانی میں، ایک پرسکون گھاس کی میدان میں جو پھاڑیوں کی درمیان واقع ہے، وہاں للے نام کی ایک دلچسپ لڑکی رہتے تھے۔ اس نے اپنی دن فطرت کی اجائبات کی کھوج میں گزاری۔ اس کا دل بھی پناہ تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دھوپ کے صبح لمبی گھاس میں سے تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی کانپتی خرگوش سے ٹھوکر کہا گئی۔ خرگوش کے کہال سرگوشی کی طرح نرم تھی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ للے ہمدردی سے بھیری دل کے ساتھ آہستہ سے خوفزدہ مخلوق کے پاس پہنچی۔ اس نے پرسکون الفاظ میں سرگوشی کی اور اسی میٹھی سے شاخہ کا بلیڈ پیش کیا۔ رفتہ رفتہ خرگوش کا کامپنا بند ہو گیا اور ان کی درمیان اعتماد پیدا ہونے لگا۔ للے نے خرگوش کا نام اس کی مرورتی ہوئی ناک پر موجود نازک سفید بالوں کے لیے وسکرز رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس لمحی سے وہ لازم وہ ملزوم ساتھی بن گئی۔ للے کے ساتھ سرگوشیاں اٹھیں گی جب وہ جنگلی پھول جمع کرتے اور پرندوں کو گانے گاتی۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتی گئی لڑکی اور خرگوش کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ انہوں نے رازوں کا اشتراک کیا اور للے نے وسکرز میں دنیا کو تلاش کرنے کے اپنی خوابوں کا اظہار کیا۔ بدلی میں سرگوشیوں نے اس کی روحانی سمجھدار آنکھوں سے سنا۔ خزاں کی ایک کرکرہ دو پھر جیسی ہی پتی سنہری بارش کی طرح گر رہی تھی۔ للے نے دیکھا کہ سرگوشیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ اسی احساس ہوا کہ اسی کسی ایسی شخص کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے جو جانتا ہے کہ ایک کمزور خرگوش کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ بھاری دل کے ساتھ وہ اسی قریبی جانوروں کی پناہگاہ میں لے گئی جہاں مہربان روحوں نے اس کی صحت بحال کرنے کا وعدہ کیا۔ للے نے وسکرز کو الوداع کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھی لیکن اس علم کے ساتھ کہ اس نے اسی ایک بہتر زندگی کا موقع دیا تھا۔ آنے والی سالوں میں للے نے اپنی تلاش جاری رکھی اور گھاس کی میدان میں بہت سے دوست بنائے۔ وہ سرگوشیوں کو کبھی نہیں بھولی جنہوں نے اسی ہمدردی کی خوبصورتی اور الفاظ سے بالاتر دوستی کی طاقت سکھائی تھی۔ اور اس طرح اس پرفتن گھاس کی میدان میں لڑکی اور چھوٹی خرگوش کی یادیں زندہ تھیں جو مختلف مخلوقات کی درمیان گھری تعلق کا ثبوت ہے۔